میں اپنے اضاد کشمیر کے بھائیوں کو بہنوں کو بیٹھیوں کو بزرگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے حکومت اضاد کشمیر نے کچھ احتیادی تدبیر اختیار کی ہیں جس میں جو بنیادی تھا وہ لاکڈاؤن ہیں اس حوالے سے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر سختی سے عمل کریں بگرنا دوسری صورت میں حکومت کرفی بھی لگا سکتی ہے اور آپ لوگوں کے علم ہونا چاہیے کہ کرفی کی خلاورزی پر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ابھی میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بمہربانی یہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنی قدرتی موت مرہے یا کوئی اللہ نہ کرے کہ اس جان لیوہ بیماری کا جو کوئی شکار ہوئے تو بمہربانی جنازوں میں شرکت نہ کریں آپ ایک جنازے میں شرکت کے لیے جائیں گے تو پھر کہیں جنازوں کا آپ اعتمام کریں گے اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بلکل آپ سے کہنا چاہتا ہوں سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بمہربانی جو حکومت نے جن اقدامات کا اعلان کیا اس پر سختی سے عمل کریں بہر مت پھریں بغیر کام کاج کے اگر آپ پھریں گے تو پھر آپ کو بھاری جرمانے ادا کرنا پڑیں گے یہ میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ سب سے زیادہ جو اللہ نے جسی چیز کی حرم و ترکبی انسانی جان کی رکھی ہے تو میری عزمداری ہے بحث تعداد کشمیر کہ میں آپ کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بناوں اس حوالے سے آپ سے کہنا چاہتے ہو مختصر سے پیغام میں کہ جو بھی اقدامات حکومت نے جن کا اعلان کیا ہے وہ باجمات نماز مسجد میں ادا کرنے کے حوالے سے جو علماء کا فتوہ بھی آ گیا اس پر جید علماء کا وہ بھی آ گیا ہے جنازوں کے حوالے سے بھی آ گیا ہے اور آپ بزار میں جانے کی بلا ضرورت جو ہے وہ کوشش مت کریں ایک آدمی جو آپ کے گھر کا جاتا ہے اس کے پاس شناستی کارڈ ہو اور وہ جا کر ایک دن کا سودہ سلف لے آئے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی فرامی جو ہے وہ بغیر کسی تاتل کے جو جاری رہ سکے وہ فیصلہ ہوا ہے حکومت پاکستان کے ساتھ کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی نقل و حمل پر کوئی پبندی نہیں ہوگی ساتھ اس ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اداک شمیر کے بارڈرز کو بند کیا ہوا ہے میری اپنی بہن جو ہیں بزرگ ہیں وہ راولپنڈی میں شکریال میں ان کو میں نے نہیں آنے دیا انہیں مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا آپ نہیں آسکتی ہیں اس لئے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ پر یہ پبندی آئیت کر رہا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی پبندی لازمی ہے اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پبندی حکومت نے لگائی ہیں اس پر عمل کریں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو اس کا ایک علاج ہے جو بغیر عدویات کی اس لئے کہ ابھی تک کوئی دوائی اجاز نہیں ہوئی ہے مارکٹ میں نہیں آئی کہ جس سے ہم اس کا علاج کر سکیں کل روضہ ہے سمار کے دن سارے عداشم میں لوگ روضہ رکھیں نوافل ادا کریں اللہ سے مدد مانگے کہ وہ ہمیں اس بباد سے جو ہے وہ محفوظ رکھے ساری دنیا کے محفوظ رکھے ملت اسلامی پاکستان کے محفوظ رکھے ہمارے ڈاکٹرز کو محفوظ رکھے ہماری فوج کو محفوظ رکھے ہماری پولیس کو محفوظ رکھے اور جو بھی رضاکار وہ سویل ڈیفنس کے ہیں وہ اس کے ریڈ کریسنٹ کے ہیں جو بھی ہیں ہماری سویل سوسائٹی جو بھی اس کام کا آج میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ میں متوول حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں اپنے ہمسائے کا پتہ کیجئے کیا اس کے گھر میں کھانا ہے اس کے گھر میں کو تو بکھا تو نہیں سویا یہ اللہ کی طرح سے حکم اللہ کے رسول کی طرح سے حکم ہے اور ان حکم کی بجاوری میں اللہ تعالیٰ ہماری مقفرت کرے گا اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقام کو بلند کرے گا تو یہی میری آپ سے گزارش ہے میں مجھے امید ہے اپنے شہریوں پر کہ وہ حکومت کی جانب سے لگائے گئی پابندیوں پر جو ہے وہ عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو جو ہے اس حافظ پر محفوظ رکھیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ